تو چاہ سے سمبندیت سمسیاؤں میں اس سیرپ کا اپیوک کیا جاتا ہے ایکنک کی سمسیہ میں اس سیرپ کا اپیوک کیا جاتا ہے اور اس سیرپ کا اپیوک کیا ہوتا ہے اور یہ سیرپ کی اس پرکار کی بیماری کی اس پرکار کی دکت مریج کو کیا دکت کیا پریسانی رہتے ہیں یا پھر اسکین سے ریلیٹڈ کی اس پرکار کی سمسیہ رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ پینے کے لیے دیا جاتا ہے یا پھر اسکین سے ریلیٹڈ کیا سمسیاں کیا بیماری ہو جانے پر ڈاکٹر یہ پینے کے لیے دیتے ہیں اس سیرف کا ڈوج کیا ہوتا ہے اس سیرف کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے یہ سیرف کتنے ایج سے لے کے کتنے ایج تک ڈاکٹر کے دوارہ دیا جاتا ہے یا پھر کتنے ایج سے لے کے کتنے عمر تک یہ سیرف پینا چاہیے اس سیرف کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے اس سیرپ کا دوچ کیسے کلکولیٹ کر کے دیا جاتا ہے یہ سارا جانکاری آج ہم آپ کو ہندی میں دینے والے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس سیرپ کا کام کیا ہوتا ہے جیسے کہ اس سیرپ کا جو کام ہوتا ہے بلڈ کو پیوری فائی کرنا یعنی یہ سیرپ ہمارے خون کو ساپ کرتا ہے اور اس سیرپ کا اپیوگ جب کسی کے چہرے پر کیل محاسے کی سمسیا ہو جاتا ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں جب کسی کے فیس پر کیل محاسے کی سمسیا ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے دانے پڑ جاتے ہیں اس میں پس نکلنے لگتا ہے چہرے پر اور ہاتھ یا پیروں میں اگر پھوڑا پھنسی کی سمسیا رہتا ہے تب بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ پینے کے لیے دیا جاتا ہے اور اس سیرپ کا اپیوگ ایکنی کی سمسیا میں بھی پینے کے لیے دیا جاتا ہے جب کسی کے چہرے پر ایکنی کی سمسیا رہتا ہے تب یہ سیرپ ہماری توچہ یعنی ہمارے اسکین سے ریلیٹیڈ سب ہی پرکار کی سمسیاوں کو ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے بوائل اور بیلگیریس کی سمسیا میں ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ پینے کے لیے دیا جاتا ہے اور جیسے کی اس سیرپ کا اپیوگ جب ہمارا بلڈ ہے جو خون ہے رکت ہے وہ ساپ نہیں رہتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے اسکین پر بہت ساری سمسیاں ہو جاتی ہیں تب ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ پینے کے لیے دیا جاتا ہے اور اس سیرپ کا اپیوگ جیسے کی آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے اسکین پر چکتھے پڑ جاتے ہیں وہاں ریڈ کلر کا ہو جاتا ہے سوائلنگ آ جاتا ہے اور ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں پھوڑا پونسی کی سکایت رہتا ہے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا پرانے سے پرانا اگر کسی کو داد کی سمسیاں رہتی ہے تب بھی ڈاکٹر کے دورہ داد کی سمسیاں کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ سیرپ مریج کو پینے کے لیے دیا جاتا ہے یہ سیرپ ہمارے بلیڈ کو پیوری فائی کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے چہرے پر پیمپلز کی سمسیاں رہتا ہے یا پھر ایکنک کی سمسیاں رہتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور جیسے کی یہ سیرپ کیا کام کرتا ہے جب ہمارے بلیڈ کو پیوری فائی کرتا ہے جب ہمارا بلیڈ پیوری فائی ہو جاتا ہے یعنی جب ہمارا بلیڈ ساپ رہتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے فیس پر کافی زیادہ سائننگ سا دکھائی پڑتا ہے یعنی ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں جب ہمارا بلیڈ ساپ رہتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے چہرے پر سائننگ سا ہو جاتا ہے یاد کسی بیقت کو پرانے سے پرانا کیل محاصے کی سمسیہ رہتا ہے تو اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ کیل محاصے کی سمسیہ کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ سیرپ پینے کے لیے دیا جاتا ہے یہ سیرپ پروس اور محلہ دونوں پی سکتے ہیں اور جیسے کی اگر کسی کو پیمپلز کی سمسیہ بار بار ہو رہا ہے وہ میڈسین لے رہے ہیں تب تک ٹھیک رہتا ہے اس کے بعد میں پیمپلز اور ایکنی کی پرابلم پھر ہو جاتا ہے تب اس کنڈیسن میں ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ پینے کے لیے دیا جاتا ہے اور اس سیرپ کا کام ہوتا ہے اسکین کو گلو کرنا جیسے اگر کوئی بیقت ہے اسکین گلو نہیں کرتا ہے تب اس کنڈیسن میں ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے جس سے اس کا جو اسکین ہے وہ گلو کرنے لگتا ہے اور جیسے کی یہ سیرپ اگر کسی بیقت کو انڈائیجیسن کی سمسیہ رہتا ہے تو یہ ساری پرابلم ٹھیک کر دیتا ہے اور جیسے کی اگر کوئی ایسا ایبیکٹ ہے جس کو اسکین سے ریلیٹڈ کوئی بھی سمسیاں بار بار ہو جاتا ہے جیسے کی اسکین پر کھجلی چلنا وہاں پہ ہم لالی پڑ جانا اور اس سے ریلیٹڈ بہت ساری سمسیاں میں اس سیرپ کا اپیو کیا جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس سیرپ کے ڈوج کے بارے میں بتاتے ہیں جیسے کی جو سیرپ کا ڈوج ہوتا ہے وہ دس ایمل آپ گنگنے پانی میں یہ سیرپ دن میں ایک سے دو بار پینے کے لیے ڈاکٹر کے دوارہ بتایا جاتا ہے جیسے کی ہم نے آپ کو بتایا ہے یہ سیرپ پوروس اور محلہ دونوں لوگ اپیوگ کر سکتے ہیں جیسے کی یہ سیرپ بچوں میں بھی دیا جاتا ہے جو بچوں کا ڈوج ہوتا ہے دن میں ایک یا دو بار ڈاکٹر کے دوارہ پینے کے لیے بتایا جاتا ہے چلیے ہم آپ کو اس سیرپ کے سائی ڈیفیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں جیسے کی اس سیرپ کا کوئی بھی سائی ڈیفیکٹ نہیں دیکھا گیا ہے لیکن اگر یہ سیرپ اپیوگ کرنے کے بعد میں اگر کسی کو سیر میں درد ہونے لگے یا پھر اسکین پر ریڈنس ہونے لگے یا پھر خجلی کے جیسا محسوس ہونے لگے یا پھر اس کے پیٹ میں درد ہونے لگے اسے ہم ایک پرکار سے کہہ سکتے ہیں اسے دست کی سمسیا ہونے لگے بومیٹنگ کے جیسا محسوس ہونے لگے تو یہ سیرپ تورنت بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرک کریں کوئی بھی انجیکشن کوئی بھی دوا کوئی بھی میڈسین آپ کبھی بھی اپنی مرجی سے نہ لیں اگر آپ کو دکت یا پھر کوئی پریشانی ہے تو ایک بار آپ اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرک کریں